بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ کینچی سٹوپ سے لے کر آگے بوائی سکاؤٹ سٹاپ تک میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ آج کے دن یہاں پر کتنا لیٹسٹ کام ہوا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو چکا ہے کیا ہونا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں جو ڈسپوزل نمبر ون ہے وہاں پر ضروری چیزیں آپ کو دکھانی ہے موٹر کے حوالے سے کیونکہ ایک موٹر وہاں پر لگ چکی ہے اور باقی موٹریں آگئی یا نہیں آئی وہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بقاعدہ وہ چیز دکھاؤں گا بھی تو ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پر دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر ہر چیز کا ون بائی ون پتہ چل سکے تو اس وقت جو ہم کھڑے ہیں وہ ہر کینچی سٹوپ کے اوپر اس دن میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہاں پر میں نے یہ سڑک کا بتایا تھا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر اور اس کے ساتھ مٹی اور ریت انہوں نے سڑک یہاں پر انہیں ساری چیزیں یہاں پسڑا کے اوپر ڈال دی ہے اور اس جگہ کو ایک آہ روڈ کا وہ دے دیا بن چکا ہے تو اس کے اوپر ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کل کے دن تھوڑا کام ہوا تھا لیکن آج زیادہ ہو گیا ہے اس کو پانی بھی دیا جا رہا ہے دوسری جانب یہ دیکھیں بہت ایک بری چیز بری چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیکجیز گتہ فیکٹری اس کے بلکل اپوزیٹ یہ درخت دیکھیں آگے بھی چل کے دکھاتا ہوں کہ درخت یہاں سے انہوں نے اکھار دیئے ہیں یار پاکستان میں پنجاب میں لہور کے اندر آگے اتنی زیادہ شدید گرمی پڑھ رہی ہیں یہاں پہ درختوں کی ضرورت ہے اور یہ درخت اکھار اکھار کے آگے پھینک رہے ہیں برکہ اکھار بھی نہیں رہے اس کو کاٹ رہے ہیں پھینک رہے ہیں کسی کام کے نہیں ہے آپ کم از کم یہاں پر کوئی اچھی مشین کو استعمال کرو اس کو جڑ سے اکھار دو اور کسی دوسری جگہ پہ اس درخت کو شفٹ کر دو بجائے اس کو ضرورت کرنے کے آگے جا کے میں آپ کو یہ درخت دکھاتا بھی ہوں اب یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ درخت ہے اور کتنے خوبصورتی ہے لیکن یہاں پر آ کر یہ دیکھیں یہاں پر سارے درخت انہوں نے توڑ دی ہیں یہاں پر آپ وہ کسی کام کے نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ کسی کام کے نہیں ہے جیسے گورے استعمال کرتے ہیں ایک درخت کو ایک جگہ سے اکھار کر دوسری جگہ شفٹ کر دیتے ہیں کہ درخت ضرورت نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ہر چیز الٹی ہوئی پڑی ہے یہاں پر یہ دیکھیں جگہ جگہ پر انہیں درخت گرا دی ہیں اب یہ درخت گرانے کا کیا مقصد ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ سمجھے کہ یہ چیز بری ہے یہ دیکھیں آگے دیکھیں ابھی آگے چل کے میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں ڈسپوزل نمبر ون پہ جاتا ہوں وہاں پر یہ دیکھیں ڈسپوزل نمبر ون پہ یہ موٹر آ چکی ہے یہ اتنی بارشوں کا پانی ہوگا سیفریچ کا پانی ہوگا یہی موٹر اس کو کھینچ کے پانی کو کھینچے گی آگے نالے میں پھینکے گی ایک موٹر آلریڈی لگی ہوئی ہے بارش میں اس نے پانی بھی کھینچے پچھلے دن اس کو اپلائی بھی کیا تھا ٹرائی کیا تھا اس کو پانی نکال رہی تھی وہ موٹر دوسری یہ آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل چار موٹریں لگنی ہے ایک لگ چونکہ یہ دوسری آگئی ہے باقی دو بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائے یہاں پر دیکھیں چھیل چوک فلائی آور کے پاس یہاں پر بھی آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ جو یہ ہے یہ جو سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی لگ رہا ہے اچھا یہاں پر یہ بڑا پوزیٹیف سٹیپ ہے یہاں پر ان کا کہ جیسے جیسے کام ہو رہا ہے ویسے ویسے پانی بھی اس کو لگاتے جا رہے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر مٹی نہیں اڑ رہی جو بہت ہی چیز ہے کیونکہ لوگ یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں مٹی اڑنے کی ویسے تو لیکن اس جگہ پر جب آپ پہنچتے ہیں چھیل چوک فلائی آور کے پاس تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جتنا کام ہو رہا ہے ساست پانی بھی اس کو لگ رہا ہے آچھا سائٹ اس کے میں ایک کچھ چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سائٹ والا آپ دیکھ رہے ہیں فلائی آور کے اور یہ فلائی آور بتاتا چلوں آپ کو یہ فلائی آور ڈیفنس کے اندر ٹرن ہو رہا ہے یہ دیوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیوار پر تقریباً فیفٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے فلائی آور کی جو فل ہائٹ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے مزید تقریباً پچاس پرسنٹ کام رہا گیا ہے اس کے اوپر یہ دیوار کو مزید اور انچہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر مٹی کی فلنگ بھی ہو رہی ہے باقی جہاں تک یہ بات آگئی ہے فلائی آور کے اوپر کہ اس کے اوپر کنکریٹ فلنگ کب ہو نی ہے تو بتاتا چلوں میں آپ کو کہ تقریباً ایک مہینے تک اس کے اوپر کنکریٹ فلنگ شروع ہو جائے گی کیوں شروع ہو جائے گی اتنی دیر کیوں لگے گی یہ آپ کو میں میکسیم دورانی بتا رہا ہوں میکسیمم کہ ایک ماہ لگ جائے گا ہو سکتا ہے پندرہ دن کے اندر بھی ہو جائے ہو سکتا ہے بیس دن کے اندر بھی ہو جائے لیکن میکسیمم ایک ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ اس کے اوپر کنکریٹ فلنگ شروع ہو جائے گی بیسیکلی اس کے اوپر سائٹ پہ جو دیوار بنتی ہے اس کی آگے میں آپ کو ذرہ دکھا دے رہا ہوں یہ سٹیل ورک دیکھیں آپ یہ سٹیل ورک دونوں سائٹ پہ فلائی آور کے ہو رہا ہے جیسے یہ سٹیل وقت دونوں جانب ہو جائے گا شروع ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کی فیلنگ ہونی ہے اور فلائیور کے اوپر بھی جو کنکریٹ سڑک سوارڈ بنائی جانی ہے سڑک بنائی جانی ہے اس کے اوپر اس کی فیلنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی ابھی فلاہ سائٹو پر سٹیلور کا کام ہو رہا ہے میں چلتا ہوں آگے آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے اور کیا کیا کام ہوا ہے بیکن آسکول کے سامنے کے اور اس کے حساس ہے جو باقی چیزیں وہ سارا دکھاتا چنو آپ کو لیکن چیل چوک فلائیور کے بارے میں آپ کر بتا دوں کہ کمنٹ میں مجھ سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کب ہونا ہے اس کی کنکریٹ فیلنگ کب ہونی ہے تو وہ بتاتا چنو کہ تقریباً اس پہ ایک ماہ لگ جائے گا کنکریٹ فیلنگ پہ کیونکہ ابھی سٹیلور سائٹ پہ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ فیلنگ کا کام یہاں پر سٹارٹ ہوگا تو چیل چوک کی جو لیٹس اپ ڈیٹ تھی وہ یہ تھی کہ ایک ماہ تک جو کام ہوگا وہ ایک ماہ تک انشاللہ اس کے اوپر کنکریٹ فیلنگ کا کام شروع ہوگا باقی یہ نالہ آپ دیکھ لیں آپ پر نالے کی چھت ڈل چکی ہے باقی جو سے نالہ گزرے گا وہ فلائیور کے نیچے سے گزرے گا ابھی میں جا رہا ہوں آگے اور نور ٹاؤن کے پاس یہ دیکھیں یہاں پار بیکن ہاؤسکول کل کے دن وہ والا کام ہوا تھا جو میں نے بھی آپ کو دکھایا اب یہ دیکھیں بیکن ہاؤسکول اب جو کام آج کے دن ہوا وہ یہ ہوا ہے سڑکہ یہ سڑکہ کام یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں جی بیکن ہاؤسکول والی جو سائٹ ہے جو والٹن سٹارپ سے ٹریفک آ رہی ہے ڈیفینس کے اندر جانے کے لیے یا پھر پیکجیز مول یا پھر فیروز پوروڑ پر جانے کے لیے وہ بیکن ہاؤسکول کی طرح جو سرویس روڈ ہے اس روڈ کو اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں آپ ٹریفک بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ روڈ استعمال ہو رہا ہے بجائے مین روڈ کے اب یہ سلک جو بنائی جا رہی ہے یہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ وہ جو ٹریفک سرویس روڈ پہ چل رہی ہے اس کو اس جگہ پہ شفٹ کرنا کہ اس روڈ کو استعمال کیا جائے تاکہ سرویس روڈ پر لوڈ کم ہو جائے کیونکہ آگے بارشوں کا سیزن ہے اور بارشوں میں سرویس روڈ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے بنیزبت مین روڈ کے کیونکہ ابھی جو بارش ہے ہوئی ہے اس میں سرویس روڈ پر تو پانی کھڑا تھا زیادہ نہیں کھڑا تھا لیکن جتنے بھی کھڑا تھا وہ ڈسٹرم کر رہا تھا لیکن مین روڈ پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو وہ جو میں سرویس روڈ پر گاڑے چلی اس کو بیسی کی جو مقصد ہے وہ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ساری ٹریفک کو یہاں پر شفٹ کر دیے جائے اور باقی جو روڈ کا کام ہو رہا ہے یقین یہ تو مقصد پہلے نمبر پر ہے کہ یہاں پر روڈ بننے ہیں تو اسے سلے میں وہ بھی کام ہو رہا ہے باقی یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کل کے دن کا کام اور آج کے دن کا بھی کام آپ دیکھ لیں تو ہماری اتنی ویڈیو تھی آج کی اپڈیو انشاءاللہ پھر جب ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ کے ساتھ مزید لیٹس اپڈیو ہم شیئر کریں گے ہمیں دیجئے کے اجازت نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ